میرے اگلے مقرر، میرے اگلے راہنما، میرے بزرگ، کسی طارق کے مفتاج نہیں ہیں ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا لکھاری اکبار کو، پاکستان کو، کشمیر کو بڑی گہی ندر سے دیکھتے ہیں اور اپنی تحریروں میں ہمیشہ انکلیر کرتے ہیں سمیورا مرک صاحب بخی طرق fem's اکبار کا خ Joel بولا مرک صاحب اے اووز بالله، اسم العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوواز من صلیلہ practise گاوری سوات کھ Инسلائی موسیقی 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 میں اس پتہ نہیں کیوں یہ بیسی زبان پر یا زبان کی نوک پر یہ کتا آ گیا اس میں یا دکھ سمجھے یا اقبال کی وہ نصیر سمجھے اور ہم جیسے نافرمان شاگر سمجھے کیونکہ اس بات میں عمل نہ کر سکے کہ بہت پہلے اس سے بھی پہلے امام کی تاریخ بتائی گئی لیکن ہم بتا نہیں کن اماموں کے پیچھے اپنا راستہ کو بہت آج کیونکہ اقبال کے پاکستان کی بات کرنی ہے تو میں فوری اس عنوان پر آتا ہوں ان کے علامہ اقبال کا کلام انسانی فکر و عمل کی تاریخ کا نہایت دکیق تجزیہ ہے انہوں نے اپنی غیر معمولی بصیرت کی بنا پر تاریخی حوادث سے متعدد دورست نتائج حصص کیے بعض وہ نتائج ہیں جو ابھی رونما نہیں ہوئے تھے ان کا یہ شعر مبلی پر حقیقت ہے کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراکہ نہیں ہے مرہ الصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ پر اقبال نے خصوصیت کے ساتھ پہنچ ہو دی انہوں نے دیکھا کہ یہ وسیع و عمیس خطہ مدت تک مسلمانوں کے فکر و عمل کی عظیم جولانگاہ بنا رہا اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایک عظیم شان اسلامی معاشرہ تشکیل کیا جس کے برجستہ تمدنی ناکوش ناکابل مہد ہیں مسلمان یہاں گرچت دوسری اقوام کی نسبت تعداد میں کاموں اور مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے لیکن عقیدہ توقید نے انہیں ہمیشہ اسلام کے رشتہ و بحدت میں منسلک رکھا متعدد مسلمان خاندانوں نے یہاں ایک زہر ایک ہزار سال تک حکومت کی ان میں غزنوی، غوری، خلجی، تغلق، لودی اور ملخ خاندان زیادہ معروف ہیں یہ حکومتیں اگرچہ مذکورہ خاندانوں کے نام سے منصوب تھیں لیکن چونکہ وہ اسلامی اصولوں کی اساس پر استوار کی گئیں اور اسلامی اقداع کی حفاظت و نشر و شاعت کے لئے کوشہ نہیں اس لئے انہیں اسلامی حکومتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کے حکومان مسلمان تھے اور دین اسلام کو اپنی حکومت کا تشخص اور تکرہ انتیاز سمجھتے تھے وہ اپنی قائم کردہ عدالتوں میں اسلامی قوانین کو نافذ اور رائش کرتے تھے مدرسوں اور مساجد کی تاثیز کرتے اور ان میں اسلامی تعلیمات اور روایات اور مسلمانوں کی زبان و در کو فروغ دیتے اکثر صلاتین وقت صوفیہ اور رما کی عزت و تقریم کرتے اور اسے ہدایات کی حصیت کرتے اور صوفیہ ہمیشہ صلاتین کو رائے کے ساتھ عدل اور احسان کی دلگی اندیا کرتے تھے محمد ان قاسم کے بعد محمود غزنمی نے مسلمانوں کی ہندوستان کے دروازے کھول کی محمود غزنمی نے دہلی کو مسلم سلطب کا دارو سلطب کرا دیا تمام مسلمان بادشاہوں اور حروقرانوں نے اپنی حکومت کی اشناق دین اسلام کو کرا دیا اور ہر ایک نے اپنے آپ کو دین کے مبلغ محافظ اور اس کی حظمت کے مزار موئی کے دور پر ملکم کیا اس حوالے سے اکثر صلاتین کے القاب ترقابی ملاحظہوں دیکھتی ذرا مصر مائز الدین غوری خطب الدین ایوک شمس الدین التمش رکن الدین فیروشا لیاس الدین بلبن علاو دین محمد شا زہین الدین بابر نصیر الدین ہمائی جلال الدین اکبر نور الدین جہانگیر شعب الدین شاہ جا اور محی الدین اورنزیب عالمگیر وغیرہ وغیرہ یہ دیکھئے دین کا لفت ہر ایک کے نام کے ساتھ گئی لطب کے طور پر دہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاتین تک نشینی یگتی اصلاح کرتے تھے کہ وہ دین اسلام کے تحفظ اور ترویز میں ہمیشہ کوشہ رہیں گے اگر احیاناً کوئی بادشاہ دین امور کے شاہد میں کوئی پتاہی کرتا تو صوفیہ اور رماع سے مطلبے کرتے اور اس کی اصلاح کی پر پور پوشش کرتے صوفیہ میں نظام الدین اولیاء بہاودین ذکریہ شرف الدین بولی قلندر جرال الدین بخاری شیخ آمد صحیح دی صلاتین وقت کو اسلامی حکام کی ترکین اور تاکیب کی فرمایا کرتے تھے برے صغیر کی تاریخ سے متعلق جن عظیم حکم قرآنوں کو علامہ اقبال نے اخراج تحسین پیش کیا ہے ان میں محمود غزنبی اور انزیوالنگیل عام شاہ عبدالی پتیم سلطان خصوصی اس قطاع قابل دیس یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے پرچو میں توحید خود ہمیشہ بلند رکھا اور باطل قوت سے نوردہ عظمہ بھی ہوئے اٹھاری سلی میں جب مسلمانوں کا عظیم شان معاشرہ بادشاہوں اور امیروں کی اخلاقی بے رہ روی کی بنا پر ختنہ و فساد اور انتشار کا شکار ہوا تو اقتدار انگریزوں بھی ہاتھ میں چلا گیا اس کے بعد مسلمانوں کی بیداری میں سرسید عمد خان شبلی رمانی مولانا حالی اقبر الابادی اور سب سے بڑھ کر علامہ اقبال نے انہائی اہم کردار ادا کیا علامہ اقبال نے ہندو قوم کے تاریخی کردار اس کے اصل خطرنات عظائم کو پیشن نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی دین و مصحب جان و مال اور تہذیب و تمدل کی حفاظت کے لئے اپنی فکری اور عملی توانائیاں وقت کر دی انہوں نے فرمایا میں خاصاً علمی وہل میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں میری خواست تھی کہ میرے بھی جذبات بہت بڑھ کر دے میں نے بھی خاص سوچا تھا کہ میں بھی اس تقریر کو بند کر پھر کچھ جذبات کا اثار کروں لیکن میں جسے ارز کیا کہ میں اس موضوع کے اندر ہی رہنا چاہتا ہوں علامہ اقبال نے فرمایا کہ آئندہ نسلوں کی فکر کرنا ہمارا فرص ہے ایسا انہوں کی ان کی زندگی گونڈ اور بیل اقوام کی طرح ہو جائے اور افتر افتر ان کا دین اور کلچر اس ملک میں فنا ہو جائے علامہ اقبال نے برے صغیر میں مسلمانوں کے لئے ایک آزاد مملکہ تصور ہزار سالہ اسلامی تمدن کی حفاظت اور بقا کے لئے پیش کیا ان کے نزدیک مذہب قوت کے بغیر محض ایک فلسپا انہوں نے فرمایا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام ایک تمدنی قوت کے طور پر زندہ رہے تو اس کے لئے ضروری ہے کوئی مخصوص علاقے میں اپنی منخذیت کائیں گے علامہ اقبال اسلام کے بغیر مسلمان کی نگت صور بھی نہیں کر سکتے وہ مسلمانوں کی آزادی کی حفاظت صرف نفاظ اسلام کیلئے چاہتے تھے انہوں نے فرمایا اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا مقصد سیاست سے محض آزادی اور اقتصادی بہبود ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا انصر نہیں جیسا کہ آج کے قوم پرستوں کے روئیے سے معلوم ہوتا ہے تو مسلمان اپنے مقاصد میں کبھی بھی کامیار نہیں ہوگی